سب بچوں کو میری طرف سے دوبہر کا سلام جس لوگوڑا فروم کہتے ہیں اور ساتھ میں آج کی اس چلڈنڈے کی بہت بہت مبارک ہو یہ بچے جو بالاشرم سے آئے ہیں ان سے آج میری تیسری یہ چوتھی ملاقات ہے پہلے ملے ہیں ہم کہاں بالاشرم میں تو لازٹ ٹائم آپ لوگ کے بیٹ میں کچھ کمپیٹیشن کروائے تھے ہے نا تو آپ سب بچوں نے پٹسپیٹ کیا تھا دیکھیں بچے آپ لوگ بھی ہماری سوسائیٹی کا اُوترہ ہی حصہ ہیں جتنا کوئی باقی بچہ ہے اور جیسے باقی بچوں کو افسر ملتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کو بھی ویسے ہی افسر میں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو چھوڑنا پڑے گا باقی بچے جو فیملی میں ہوتے ہیں ان کا ایک الگ سسٹم ہے لیکن آپ لوگ جو بالاشرم میں ہیں آپ سارے افس میں بھائیوں کی طرح چھوٹے بھائیں بڑے بھائیں اور آپ کی افس میں جو اکٹھے رہ کے دوستی بنتی ہے یہ آگے زندگی میں آپ لوگ کو جوڑ کر رکھیں آپ لوگ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہماری فیملی نہیں ہے آپ کی فیملی سب سے بڑی ہے کیونکہ باقی فیملی میں ایک بھائی یا ایک بہن ہوتا ہے آپ کے پاس تو ماشاءاللہ 30-40 لوگ ہو کتنے ہو 35 سو 35 بھائی ایک ساتھ آپ سوچو کیا دب دبا ہوگا جب آپ سارے لوگ واہر سوسائٹی میں وہاں سے پڑھ لکھ کے آفیسر بن کے اچھے شہری بن کے آوگے تو 35 بھائی ایک ساتھ ہوں تو پورے علاقے کی کائیا پلٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے اس سمیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور یہ جو آپ لوگوں میں ہیچ کی چارٹ ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کیجئے اپنے آپ کو اپنی زبان کو کھولیے اپنے اندر جو آپ کی فیلنگز ہیں ان کو باہر نکالیے اس میں آپ کو شرمانے کی ضرور نہیں ہے یہ سارا مقصد آپ کے لیے ہے چلڈن ڈے آپ کے لیے ہے ہر طرف سے آپ کی مدد کے لیے ہم لوگ تیار ہیں لیکن آپ لوگوں کو اپنی جگہ پہ آگے آنا پڑے گا اپنی زبان کو کھولنا پڑے گا جب تک آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گے تو آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے آپ کی کونسی پریشانی ہے کونسی تکلیش ہے اس کا پتہ نہیں لگ سکتا اس لیے آپ لوگوں کو میں کسی بھی سکول میں جا سکتا تھا پر مجھے لگا نہیں آشیانہ اور بالا شرم کے بچوں کے ساتھ بات کی جائے کیونکہ میرے لیے آپ فرسٹ پریارٹی ہو بنسبت باقی سکولی بچوں کے ان کے پاس ان کی فیملیز ہیں سب کچھ ہے بہت آپ لوگ آپس میں جو اکٹھے رہو گے بھائیوں کی طرح کالکو آپ لوگ کو اس چیز کا ایک اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو آپس میں اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کی مدد کر کے آپ ایک دوسرے کا سہارا بن کے سوسائٹی میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی کنٹریبیشن ہوگی اس لیے میں آپ کو بھائشن نہیں دوں گا پس اتنے ہی کہوں گا کہ اچھے سے پڑھئے اچھے سے کھائیے اور اگر کوئی بھی تکلیف ہے کسی کو بھی تو یہ بھکلا حضرات ہیں آپ کے وہاں وارڈنز ہوتے ہیں یا میرے پاس بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کوئی بھی دکت ہے تو آپ وہ شکایت کر سکتے ہیں آج بالدیبس کے دن میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی ہر سہولیت کا خیال رکھا جائے گا شکریہ شکریہ